دونوں وجہ سے پہنچے اس لیے کہ نیدھر لینڈز کا خوش شکریہ دا کرنا پڑے گا اس میں کوئی شرک نہیں ہے مگر جہاں میند کی ہوتی ہے اور نیت صاف ہوتی ہے وہاں پہ پوزیٹیو وائبز بھی ملتی ہیں آپ کو اور پھر اوپر والا بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھتا ہے سر آپ بہت سے فینز کو اور ایمن کہ ہم جنرلز کو بھی ہوا کہ انڈیا کو فائنل میں آتے دیکھیں اس کی میچ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایموشنل ویلیو ہے ٹیکنکل ویلیو بھی ہوتی ہے پہ سپریمیسی کی بھی گیم ہے اور وہ آپ کے جو ایموشنز کے حساب سے اور اس میں بڑا میچ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر انگلینڈ کی ٹیم ہمیں پتہ ہے ابھی ہم ان سے نبڑے ہیں پاکستان میں بڑی تگڑی ٹیم ہے ان کی مگر اچھی بات ہے کہ ہم کھیلے ہوئے ہیں ان کو جانتے ہیں جرنی کیسی رہی ہے پچھلے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل وہ شاہین کے گوور کے ویلے سے پاکستان وہ سائنمندہ دوری چھوڑ گیا پھر ایشیا کپ کا فائنل کھلا اور اب ٹیم یہاں فائنل تک آگئی ہے تو کتنے سیٹسفائیڈ ہیں جی چیئر میں آپ دیکھیں سیٹسفیکشن یہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے نا یہ فینز اون کرتے ہیں اب اس ٹیم کو اسے ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے وہ کئی دفعہ اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ یہ نہیں تو باقی سپورٹس کی طرح تو اگر فینز اور میڈیا انگیج نہ رہے تو پھر کرٹیسزم بھی نہ ہو تو ایک لحاظ سے وہ فیر ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے بہت کیونکہ انٹریسٹ ہے اتنے لوگوں کا اس لیے کرٹیسزم بھی ہوتا ہے سو وہ اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے مگر سیٹسفیکشن پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ یہ ٹیم ایک رہی ہے اوپر نیچے ہوئی ہے بڑے موقعیں ملے ہیں ان کو اور انہوں نے ڈسپوائنٹ نہیں کیا اور یہ سب سے بڑا موقع ہے دیکھیں جیتیں گے تو پاکستان جیتا ہے یہ ایک بندے کی جیت نہیں ہے یا بابر آزم کی جیت نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس ایک گریٹ آپورچنیٹی ہے کہ دنیا کو بتائیں جتنا سلور ویر ہوگا آپ کی ٹیم کے پاس آپ کے کرکٹ بورڈ کے پاس اتنی اس کی عزت ہوگی میں ابھی ایک جا کے گراؤنڈ دیکھنے کے لیے بیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد سے کبھی ویزٹ نہیں کیا میں نے مل بن دوسرا یہ کہ جب کیچ کیا تو وکٹس سوووینیر کے طور پر اکھاڑ لی تھی ساروں نے ایک وکٹس میرے پاس بھی آئی وہ شاید میڈل سٹم تھی میں لے کے جب ہوتل آیا تو پیچھے چار سیکیورٹی والے اور تین جو کیمرہ والے جو تھے چینل نائن کے وہ بھی آگئے کہ جی اس میں ہمارا چھوٹا کیمرہ لگا ہوا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو وہ کیمرہ واپس کر دیں مجھے بھی تک یاد ہے رمیس صاحب ہم شروع کر رہے تھے یہ کیمپین ہم بہت ساری انجریز کے ساتھ کیری کر رہے تھے انجریز کیری کر رہے تھے اس وقت آپ کو پرسنلی کیا امید تھی کیا در تھا تھوڑا سا دل میں یا کنفرم تھا کہ ہاں جی پائنل پہنچے گئے دیکھیں میں نے ایک ویڈیو کی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے انگلینڈ سے لاہور کے دو میچے سے پہلے اور اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آئے گا پھر میرے کرکٹ بورڈ نے مجھے کہ حالات بڑے نازک ہیں سو آپ اتنی آٹریجز سٹیٹمنٹ آپ نے کیسے دے دی ہے تو میں نے کہا یہ میرا فرم بلیو ہے کیونکہ میں نے اس ٹیم سے بھی بات کی تھی کہ آپ خواب دیکھتے ہیں جب آپ کسی کیمپین میں جاتے ہیں نا تو آپ ایسی نہیں جا سکتے کہ آل سو رین یا آپ تھرڈ آگے تو بڑی بات ہے یا آپ سیکنڈ آگے تو بڑی بات ہے آپ نے اس ٹیم کو ایک خواب دکھانا ہے جیسے کہ نائنٹی ٹو میں ہمارے کپتان نے خواب دکھایا تھا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے اور پھر ہارنا آپشن نہیں ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ان کو کہ ساری پرفارمنسز بھول جاتے ہیں لوگ آپ کی لاس پرفارمنسز ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اگور جیتی ہوئی ہے تو اس کا جواب نہیں ہے سو میں تو ہوففول تھا کہ ہماری کیمپین اچھی رہ گی یہ ایک میریکل ہے کیونکہ آسٹریلیا سب سے مشکل ہمارے لئے کنڈیشنز ہیں سب کانٹیننٹ کی ٹیمز کے لیے اور اس کے باوجود یہاں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے میں صرف اس لیے میں مطمئن تھا کہ انگلینڈ کی بڑی ہم ایک سٹرانگ سیریز کھیلے تھے اس سے ہم بیٹل ہارڈنڈ ہوئے اس کے بعد ہم نیو زیلینڈ گئے وہاں سے ہم نے ٹرائنگلر جیتی کیونکہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں آسٹریلیا سب سے پہلے جانا چاہیے آٹھ دس پریکٹس میچز کھیلنا چاہیے ایسے ہم نے نائنٹی ٹو میں کیا تھا اکلیمٹائز ہو سکیں وہ آئیڈیل سینیریو تھا مگر جب ہمیں نیو زیلینڈ کی ٹرائنیشن ملی تو پھر میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میچ پریکٹس کا کوئی مد اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے سو یہ پرگریسن جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے سب کے کہ کس طرح سے یہ ٹیم ایک ہوئی اوپر نیچے بھی چیزیں آئیں کرٹسزم بھی ہوا انیسیسیریلی ایڈ ٹائمز مگر پھر بھی یونٹی رہی اور پرفارمنس کے تھو انہوں نے سب کو اپنا لہا منوایا